دیکھئے جب بندہ مر جاتا ہے تو اس پر کوئی عبادت فرض ہوتی ہے کیا مردے پر نماز فرض ہے مردے پر روزہ فرض ہے مردے پر زکاة فرض ہے مردے پر حج فرض ہے نہیں نا تو جب انسان مر جاتا ہے تو اس پر کوئی عبادت فرض نہیں رہتی تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ اگر زندہ انسان ہو اور وہ عبادت نہ کرے تو پھر مردہ اور زندہ میں فرق کیا رہا ہے مردہ اور زندہ میں فرق کیا رہا ہے ہماری زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے مگر سنو عبادت کی دو قسمیں ہیں ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد حقوق اللہ کیا ہے نماز روزہ حج اور زکاة یہ ہے حقوق اللہ اس میں سے یہ چار حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض اور واجب قرار دیا ہے اس میں سے اگر آپ دیکھو تو چار میں سے دو زکاة کس کے اوپر ہے مالدار کے اوپر جس کے پاس ساڑھے ساتھ تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ چاندی یا اتنی رقم ہو تو اس کے اوپر زکاة نکالنا واجب ہے تو زکاة جو ہے وہ مالدار نکالے گا حج کو کون کرے گا جو صاحب استعتات ہو جس کے پاس زکاة سے بھی زیادہ استعتات ہو مال کی جو بہت زیادہ مالدار ہو وہ حد پڑے گا تو چار میں سے دو عبادت تو مالداروں کے اوپر ہے باقی بچی کتنی دو نماز اور روزہ اس میں سے روزہ تو سال میں تیز دن آتا ہے باقی گیارہو مہینے تو روزہ نہیں ہے سال میں تیز دن ایک مہینہ روزہ ہے اور یہ تیز کو بھی چھوڑ دیجئے جو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے تو تمہارے لئے عبادت کے لئے بچی کیا صرف نماز جو پانچ وقت ادا کرنی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نعمت دی اللہ تبارک و تعالی نے برکت نازل فرمائی اور ہمارے اوپر جو چار فرائز ہے اس میں سے ایک ہی فرض ہم کو ڈیلی کرنا ہے باقی تین فرائز ہے اس میں سے دو تو عام انسان پر نہیں گریب انسان کے اوپر تو دو ہی ہے صرف نماز و روزہ اس میں سے روزہ تو سال میں ایک مرتبہ ہے تیز دن تو ہمارے اوپر بچا کیا عبادت کے لئے صرف نماز بچی تو پھر اگر صرف نماز بھی اگر ہم ادا نہ کریں تو پھر ہماری زندگی کا مقصد تو بیکار ہے اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اپنی بندگی کے لئے پیدا فرمایا تو ایک تو ہے حقوق اللہ اور حقوق اللہ کیا ایسا ہے کہ اگر نماز و روجہ حج و زکاة جس کے اوپر فرض و واجب ہے اگر اس نے ادا نہیں کی تو اللہ کے اختیار میں ہیں کہ قیامت کے دن اللہ چاہے تو اس کو معاف بھی کر دے اور اللہ چاہے تو سزا دے دنیا میں اس کی نافرمانی کی ہے نماز و روزہ اگر کوئی نہیں پڑھی نماز کسی نے روزہ نہیں رکھا زکاة نہیں دی حج نہیں کی تو یہ اللہ کی نافرمانی ہوئی تو یہ اللہ کے اختیار کی بات ہے اللہ چاہے تو معاف بھی کر دے اور اللہ چاہے تو سزا دے یہ تو اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسری چیز بھی مسلمانوں کے اوپر ضروری قرار دیا ہے اور وہ دوسری چیز کیا ہے حقوق العباد یعنی بندوں کے حق ایک ہے حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق اور دوسری چیز ہے حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق ماں باپ کا حق بھائی بہن کا حق پیر استاد کا حق شوہر بیوی کا حق پڑوسیوں کا حق مسلمانوں کا حق اپنی برادری کا حق یہ ہے حقوق العباد اگر حقوق العباد بھی اللہ و رسول کی مرضی اور منشاہ کے مطابق ادا کییے جائیں تو یہ بھی عبادت میں شمار ہوتے ہیں ماں باپ کی خدمت کرنا یہ بھی عبادت ہے بھائی بہن کا حق ادا کرنا یہ بھی عبادت ہے پیر اور استاد کی خدمت کرنا یہ بھی عبادت ہے پڑوسیوں کا حق ادا کرنا یہ بھی عبادت ہے لیکن یہ عبادت اور وہ عبادت میں فرق یہ ہے کہ اگر حقوق اللہ اگر آپ نے ادا نہیں کیا تو اللہ اپنے اختیار کی بات ہے وہ ماف کر دے یا چھوڑ دے یا سجا دے لیکن بندوں کے جو حق اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر مقرر کیے ہیں ماں باپ کا حق مقرر کیا ہے بھائی بہن کا حق مقرر کیا ہے پڑوسیوں کا حق مقرر کیا ہے برادری کا حق مقرر کیا ہے اس کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خود کے اوپر ذمہ داری نہیں لی کہ اللہ ماف کر دے گا نہیں اگر کوئی آدمی اپنے باپ کو ناراض کر لے اور پھر مسجد میں چلا جائے نماز پڑھے اور نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھائے اللہ میں نے اپنے ماں کو میں نے اپنے باپ کو میں نے اپنے بھائی کو ناراض کر لیا اللہ تجھے مجھے ماف کر دے تو بارگاہِ الہی سے آواز آئے گی اے بندے ناراض تُو نے اپنے باپ کو کیا ہے بھائی کو کیا اور مافی مجھ سے مانگ رہا مافی مجھ سے طلب کر آئے جا پہلے اپنے باپ کو راضی کر پھر خدا راضی ہوگا تیرا باپ پہلے تُو سے راضی ہو جائے تو پھر اللہ راضی ہوگا تو نتیجہ کیا نکلا کہ اگر باپ کو ناراض کیا ہے دنیا میں تو مافی باپ کے دروازے پر ملے گی اگر بھائی کو ناراض کیا ہے تو مافی بھائی کے دروازے پر ملے گی اگر بہن کو ناراض کیا ہے تو معافی بہن کے دروازے پر ملے گی رشتہ دار کو ناراض کیا ہے تو معافی رشتہ دار کے دروازے پر ملے گی پڑوسی کو ناراض کیا ہے تو معافی پڑوسی کے دروازے پر ملے گی صرف اللہ معاف نہیں کرے گا اگر حقوق عباد میں آپ نے کوتا ہی کی ہے اللہ نہیں معاف کرنے والا باپ کو راضی کرنا پڑے گا بھائی کو راضی کرنا پڑے گا رشتہ دار کو راضی کرنا پڑے گا آج ہمارے معاشرے کا مقام یہ ہے کہ ہم نے حقوق العباد پر کوئی توجہ نہیں دی آج بھائی بھائی سے ناراضے آج رشتہ دار رشتہ دار سے ناراضے بیٹے سے باپ بیٹا ماں سے ناراضے باپ سے ناراضے پڑوسی سے ناراضے یاد رکھو ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت اور حقوق العباد ہے بندوں کے حقوق ہے